رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار قسم کے لوگ اللہ کے غزب کے مستحق ہیں اربعتن یبغیدوہم اللہ البیع الحلاف اللہ کا غزب برستا ہے اس بندے پر جو مال بیجتا ہے قسم اٹھا کے مال تو بیسے بھی بیچے جا سکتا ہے اور کتنے ایسے مسلمان اور نیک اور صالح تاجر ہیں آج بھی موجود ہیں نجانے یہاں بھی کتنے بیٹھے ہوں گے جو پہلی صف کے نمازی ہیں لوگوں کی قسموں پہ اتنا اعتبار نہیں کرتے جتنا ان کی زبانوں پہ اعتبار کرتے ہیں وہ قسم بھی نہیں اٹھاتے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اور پیدا فرمائے اور سچ کہا تھا اللہ کے رسول التاجر الصدوق الامین المسلم مسلمان ہو تاجر ہو سچا ہو امانتدار ہو یہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ کھڑا ہو یہ اللہ کی عرش کے سائے میں ہو البیاء الحلاف قسم اٹھا اٹھا کے مال بیچنے والا اللہ کے غزب کا مستحق والفقیر المختال ہے فقیر لیکن اکڑ اکڑ کے چلتا ہے اللہ کے غزب کا مستحق والشیخ الزانی ہے بورا لیکن بدکاری سے باز نہیں آتا یہ اللہ کے غزب کا مستحق والامام الجائر ہے بادشاہ لیکن ظلم کرتا ہے یہ اللہ کے غزب کا مستحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ لوگوں کا مال کھینچتا ہے چھینتا ہے اللہ کو ملے گا اس حالت میں کہ اللہ اس پر غزب نہ کر جو کسی کی زمین ہتھیاتا ہے ظلم کرتے ہوئے اللہ کا اس پر بھی غزب ہوگا بلکہ ایک بات نہیں حدیث کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص توجہ کیجئے گا میں ذرا کمزور ہوں میرے ہاتھ چھوٹے ہیں یہ بلشت جتنی زمین بھی کوئی ہتھیال ہے کسی کی نجائز پانچ عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت کو اللہ حضور جلال فرمائیں گے ساتوں زمینوں کی مٹی کھو دو دوسری روایت میں آتا ہے اس کو کندے پہ رکھو اور جب تک پوری دنیا کا حساب نہیں ہوتا محشر کا چکر لگاؤ پھر ساتوں زمینوں کا ٹاک پہنا کے اس کے گلے میں ساتوں زمینوں کے نیچے دھنسا دیا جائے ظلم جو ہے یہ اللہ حضور جلال کو پسند نہیں اس لیے حدیث قدسی ہے انہی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالمو لوگوں میں نے اپنے آپ پہ بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے تم ظلم نہ کرنا اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے امت کو یہ راہیں بتائیں کہ اللہ حضور جلال کے غزب سے بچنا ہے تو ان راہوں پہ نہ چلو میری دعا ہے کہ اللہ حضور جلال ہمیں اپنے غزب سے محفوظ رکھیں اور ایسی راہوں سے بھی محفوظ رکھیں جس سے اللہ کا غزب آتا ہے ہمیں صراطِ مستقیم پہ رکھیں جس سے اس کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ آخر دعوانا نہیں